موسیقی 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 مرتے وقت جب مرنے کا وقت ہوتا ہے موت قریب ہوتا ہے تو اس انسان کو بہت سیادہ پیاس لگتی ہے یہاں تک کہ اس کا گلاس اٹھنے لگتا ہے پھر وہ انسان اپنے دل میں پانی پانی طلب کرتا ہے لیکن اسے پانی نہیں ملتا اگر کوئی گھر والے اگر پانی پلاوی دیتا ہے تو ابھی اس کی پیاس نہیں بوجھتی پیاس نہیں ملتی آخری وجہ کیا ہے کیونکہ وہ جاکنی کے وقت وہ سمجھتا کہ اگر کوئی سمندر بھی مجھے پلا دے تو یہ پیاس نہیں بوجھے گی اتنی پیاس تیز لگتی ہے تو ایسے وقت پر وہ ابلیس ملاؤ شیطان آتا ہے اور آنے کے بعد اس شخص کو کہتا ہے کہ اے بندے میں تمہارے لیے شربت لے کر آیا ہوں مجھے پتا ہے کہ تجھے بہت پیاس لگی ہے اور بہت پانی پینے کے باوجود تیری پیاس نہیں بوجھتی تو میں تیرے لیے شربت لے کر آیا ہوں تو وہ ابلیس ملاؤ شیطان اپنے پیالے میں یہ پیالے میں شربت لے کر آتا ہے اور اس انسان کو دکھاتا ہے جس کو موت قریب ہوتی ہے مرتے وقت اس انسان کو وہ پیالہ دکھانے کے بعد کہتا ہے یہ دیکھو میں تیرے لیے شربت لے کر آیا ہوں پی لو لیکن وہ شخص جب ہی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے پینے کے لیے تو ملاؤ شیطان ابلیس بولتا ہے کہ اگر تو پینا چاہتا ہے تو میری ایک شرط ہے بولے کیا شرط ہے بولے شرط یہ ہے کہ تُو مجھے رب کا میں تیرا اللہ ہوں میں تیرا پروردگار ہوں میں تیرا خالق ہوں مجھے رب کا میں تجھے بھی یہ پیالہ دے دوں ہا تُو پی لینا اگر وہ انسان اگر بیمان ہوتا ہے وہ انسان دنیا میں کفر میں پھیلا ہوتا ہے یا کوئی بھی انسان ہر کوئی انسان جب کوئی مسئبت میں پڑتا ہے جیسے کہ کہوات ہے کہ ڈبنے والوں کو تن کا ہی سہارہ ہے تو موت کے وقت جب اتنا پیاس لگتا ہے تو ہم جیسے مومن ہم جیسے بندے تو وہ پگھلی جائیں گے شیطان کے بھڑکاوے میں آ ہی جائیں گے تو ایسے وقت میں کیونکہ ہم کمزور بندے ہیں ہم کمزور بندے ہیں کہ اب ایسے وقت میں ہماری کرنی کیا ہے جو ہم سب جو آبا وازدہ رشدار میں سے جو کوئی بھی ہے ایسے وقت میں جب کوئی انسان موت کے وقت آئے اور وہ مرنے کے راہ پر ہو اس کی روح پرواز کرتے وقت اس وقت ہمیں کچھ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے آئیے ذرا دھیان سے سنیے جو میں آپ تمامی حضرات کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ جب انسان موت کے قریب ہو جب وہ کمزور ہو جائے جب موت جب اس کے ملک الموت اس کے قریب آ جائے تو ایسے وقت پہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم سورہ ملک کی تلاوت کریں یا سورہ یاسن کی تلاوت کریں یا کلمہ شریف ہم اس کو پڑھائیں اور اس کو تلاوت کرواتے رہیں خود بھی تلاوت کریں اور جو مرنے جا رہا ہے جو آدمی جس کی موت ہو رہی ہے وہ اس کو بھی تلاوت کرائیں کیونکہ ایسے وقت میں وہ شیطان ملاؤن ذرہ برابر بھی اگر ہمارے اندر ایمان ہو تو وہ بھی چھننے کی کوشش کرتا ہے تو میرے بھائیو جب کوئی بندہ مرنے کا وقت آئے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہاں پر پہنچیں اور پہنچنے کے بعد قرآن کی تلاوت کریں سورہ یسن کی تلاوت کریں سورہ ملک کی تلاوت کریں یہاں تک کہ حضیث شریف میں آیا کہ حضرت عمرو الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نبنانا ہم بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جاکنی کے بعد جب انسان کی روح پرواز ہوتی ہے تو اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اور ایسے تکلیف سے بچنے کے لیے یہاں تک کہ ملاؤن شیطان سے بچنے کے لیے میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ تلاوت کروایا جائے یا تلاوت کرتا رہے تو انسان انسان کی روح بڑی آسانی سے پرواز ہوتی ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے وہ ہسی ہسی وہ اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے اور وہ کلمہ یہ ہے کہ جو ہم سب آپ سب پڑھتے ہیں پہلا کلمہ طیب جو پاک ہے لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائیو حدیث سے بھی ثابت ہیں اور اگر ہم مرتب مرنے والے انسان کے پاس بیٹھ کر اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں سورہ ملک کی تلاوت کریں کلمہ شریف پڑھیں تو یقیناً اس ملاؤن شیطان سے ایمان بچ جائے گا اور بچ جائے گا اور ان کی روح جو ہمارے آبا واجدہ کی جس کی موت قریب ہے اس کی روح بھی بڑی آسانی کے ساتھ پرواز ہو جائے گی تو میرے دوستو آج یہی تک آئندہ آنے والے بیڈیو کا انتظار کریں انشاءاللہ العزیز دین کی باتیں ہوں گی اور آپ تمامی حضرات سے گزارش ہیں اس میرے بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دین کی قدمت کے لیے تاکہ ثوابت درائن حاصل ہو آپ کو ساتھ کو بھی ثواب ملے آپ بھی اس حصے میں شامل ہو جائے